نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورہ یوسف کی آیت نمبر تیسے تیلاوات سنننگی وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اننا لنراها فی ضلال مبین وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اننا لنراها فی ضلال مبین اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے دل کو فسلا رہی ہے یقیناً محبت اس کے دل میں بس گئی ہے یقیناً ہم اس کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں تو شہر کی عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی کے معاملات زیر بحث آئے بات تو اس کے گھر تک تھی یہ معاملہ پھیل کیوں گیا عزیز مصر نے حضرت یوسف سے بات چھپانے کی تلقین کی یوسف علیہ السلام نے یقیناً اس کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا مگر بات پھیل گئی اس لیے کہ اس طرح کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا کرتی ہیں اس سوسائیٹی میں لوگ ایسے ہی سکینڈلائز ہوا کرتے ہیں وقال نسوتن فی المدینہ شہر کی عورتیں کہنے لگیں انہوں نے عزیز مصر کی بیوی پر تاجب کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ریج گئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہمارے نزدیک وہ سری غلطی پر ہیں یہ تین باتیں تھیں جو شہر کی عورتوں کی جانب سے آ رہی تھیں تو بات یہ تھی کہ وہ اپنے غلام پر ریج گئی ہے قد شغفہ حبہ اس عورت کا شغف ہی محبت ہے اور بات ہے شغف کی یعنی اس عورت کے دل میں محبت داخل ہوگی حتی کہ اس کے دل پر غالب آگئی ہے اور شغف کہتے ہیں حجاب کو غلاف کو یعنی محبت کے غلاف نے دل کو اپنے اندر بند کر لیا کہ محبت اب اس شغاف کے اندر چلی گئی ہے یہ ابن ابی نجی نے مجاہد سے روایت کیا ہے اور صدی کہتے ہیں کہ شغف کہتے ہیں قلب کی جلد کو دل کی زبان کو تو محبت اس کے دل کی جلد میں داخل ہو گئی تھی جامل بیان کی روایت ہے والیم ٹویل ویپ پیج ٹو زیرو نائن ابن عباس کہتے ہیں قد شغفہ حبہ کے بارے میں کہ اس کو یوسف کی محبت نے مار ڈالا تھا کہ یوسف کی محبت قاتل بن گئی تھی اور یہ دل کا حجاب ہے جب یہ دل پر آ جاتا ہے تو انسان کو کچھ اور نہیں سوچتی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی عقلی محبت تھی یعنی وہ محبت ہی کی وجہ سے سوچتی تھی اور محبت ہی کو دیکھتی تھی تو شہر کی عورتوں نے کہا کہ اس کے اندر صرف یوسف کی محبت بس گئی ہے یہ ابن جریر ابن المنظر ابو الشیخ نے زہاق سے روایت کیا ہے اور زہاق کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت نے اسے مار ڈالا تھا درر منصور کی روایت ہے اور فت القدیر کی روایت ہے مراد ایسی محبت ہے جو قاتل ہو اور شغف کہتے ہیں حجابی قلب کو اور تفسیر خازن میں قلبی کی روایت ہے کہ وہ اس کی محبت میں ایسے مبتلہ ہو گئی تھی کہ اسے کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی تو عزیزہ مصر کی بیوی مصر میں انتہائی اہلا شخصیت کی بیوی تھی اور بڑے لوگوں کی بیویوں میں سے ایک عورت تھی اور باقی خواتین نے اس پر تبصرہ کیا کہ وہ مرض عشق میں مبتلہ ہو گئی ہے اور اسے جنون لاحق ہو گیا ہے تو یہ مرض عشق تھا جس نے اسے حلاق کر ڈالا یا ہی ابن مواز کہتے ہیں کہ عذاب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عشق ہے تو ہم تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے عشق کی بیماری کی حوالے سے عشق کی بیماری سب سے پہلے انسان کے دل کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے جب دل فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام ارادے اس کی اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو جاتے ہیں مرض عشق کے متعلق دو گروہوں کی حقائط اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے نمبر ایک لوتیوں کا قصہ اور نمبر دو عورتوں کا قصہ تو قرآن حکیم میں سعیدنا یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے یہ واضح کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام تقوی پاک دامنی اور پرہزگاری کے اونچے مقام پر تھے لیکن انہیں عشق کی بیماری میں مبتلہ خاتون کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی بخشی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صبر و صبات عطا کیا اور انہیں اس تقوی پرہزگاری کا ثبوت دیا جو ثبوت کوئی اور نہیں دے سکتا تو جسے پروردگارِ عالم صبر و صبات سے نوازے جس پر اللہ رحم کر دے تو وہ ہر قسم کے اسباب کی قوت ارباز رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے والے دوائی اور ان کی تفصیل اگر ہم دیکھنا چاہیں ارتکابِ جرم کے اسباب تو کامل طور پر موجود تھے پہلی بات تو یہ تھے مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتا اسی طرح جیسے پیاسا پانی کی طرف اور بھوکا آدمی کھانے کی طرف مائل ہوتا بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو کھانے پینے پر صبر کر جاتے مگر عورت پر صبر نہیں کر سکتے یہ بات اگر حلال صورت میں ہو تو کچھ مضموم نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں سعیدنا انس سے ایک حدیث مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہاری دنیا سے دو چیزیں مجھے محبوب ہیں خوشبو اور عورتیں دوسری چیز جو حضرت یوسف علیہ السلام میں تھی سعیدنا یوسف نوجوان آدمی تھے ظاہر ہے جوانی میں انسان کی شعوت میں حدت اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تیسری بات یہ تھی کہ سعیدنا یوسف مجرد تھے نہ ان کی کوئی بیوی تھی نہ باندی تھی جس سے اپنی شعوت پوری کر سکتے اور خواہش شعوت کی آگ بجھا سکتے چوتھی بات یہ تھی کہ غریب الوطن اور مسافر تھے غروت اور مسافرت میں یعنی جہاں انسان اجنبی ہو مسافر ہو اسے وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو اپنے وطن میں پیش آتی جو دقتیں اہل و ایال اور جاننے والوں کے درمیان پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی پھر پانچنی بات یہ تھی کہ یہ عورت صاحب جمال اور صاحب منصب تھی اس کا شوہر اس کا متی اور فرما بردار ہر وقت اس کی رضا جوئی میں رہتا تھا چھڑی بات یہ تھی کہ یہ عورت اس فیل سے انکار نہیں کر رہی تھی خود حضرت یوسف کو مجبور کر رہی تھی بعض آدمیوں کی طبیعت یہ ہوتی کہ جب عورت انکار کرتی ہے تو ان کی رغوط اس سے کم ہو جاتی کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور توہین سمجھتے اس کے آگے جھکنے میں اپنی بیزتی خیال کرتے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ساتھیں بات یہ کہ سعیدنا یوسف کو خود اس عورت انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے بیان طلب و سوال منت و سواجت اور خوشامت کی ضرورت ہی نہیں تھی رغبت اور طلب کی ذلت تو اسی عورت کے سر تھی حضرت یوسف کے سر نہیں تھی وہی آجز اور ظلیل تھی اور حضرت یوسف تو مطلوب اور محبوب تھے عزیز اور مرغوب تھے اپنی بات یہ تھی کہ سعیدنا یوسف اس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس کے محکوم تھے اس کی قابو میں تھے اس طرح کہ اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی اسی لحاظ سے یہاں رغبت کا دائیہ بھی موجود ہے اور خوف و حراس کا بھی اور نوی بات یہ کہ یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا کہ خود عورت یا کوئی دوسرا آدمی اس راز کو فاش کر دے گا کیونکہ وہ خود ہی اس کام کو چاہتی تھی خواہش مند تھی اسی ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کیے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا قسمی بات یہ تھی کہ سعیدنا یوسف اس عورت کے غلام اور مملوک تھے ہما وقت گھر میں رہتے تھے ہر وقت اندر آتے جاتے تھے ہر وقت اس کے حضور میں رہتے تھے ان پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے ہر طرح سے امین سمجھے جاتے تھے اور ظاہری بات ہے اس کام کے لیے قوی ترین دائیہ ہے جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون نے کہا ہے کسی نے اس سے پوچھا کس بنا پر تو نے بدکاری کے ارتکاب کیا اس نے جواب دیا فساد اور خرابی قریب تھی اور کالی راتیں تھی یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی تھی گیاروی بات یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکر ہیلا اور فنکاری تمام چیزوں کو جمع کر دیا تھا اور اور عارتوں کو بھی اس انداد کے لیے جمع کر لیا تھا اس نے سیدنا یوسف کو ان کے سامنے پیش کیا اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی ان سے امداد کی خواہ ہوئی سیدنا یوسف نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امداد چاہی ارز گزار ہوئے اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیڑا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تھرڈی تھوی ہے پھر بارویں بات یہ ہے کہ سیدنا یوسف کو جیل خانہ بھیجنے اور ظلیل و رسوہ کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے میں تمہیں جیل بھیج دوں گی ظلیل کروں گی ظاہرہ یہ ایک زبردستی ہے بدکاری پر ہی چبر و اکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی ہے یہاں شاوت کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے اور جیل کی زلت اور تکلیف سے سلامتی کو تلاش کرنے کا دائیہ بھی موجود ہے تیرمی بات یہ ہے کہ عورت کے شوہر نے سیدنا یوسف کے متعلق کبھی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق اور جدائی پیدا کی جائے ایک دوسرے کو علیدہ کر دیا جائے بلکہ بیوی کا معاملہ تش تسبام ہو جاتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی بیوی اور سیدنا یوسف کو خطاب کر کے کہتا ہے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور بیوی سے کہتا تو اپنے گناہ کی موفی مانگ یقیناً تو خطاکاروں میں سے ظاہر ہے شوہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود خرد یہ سارے دوائی اور اسباب ہوتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا مندی اللہ کی رضا جوئی اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں اور محبت باری تعالی اس کا دامن پکڑتی ہے گناہ سے باز رکھتی ہے گناہ کے مقابلے میں وہ جیل کی عصیری کو پسند کر لیتے ہیں فرانچہ قرآن حکیم آپ کے اس قول کو یوں نقل کرتا ہے کہ اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں سیدنا یوسف خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مسیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں ہے اور واقعہ یہ کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور تھندے آپ کے لیے بچھائے تھے ان سے بچ نکلنا آپ کے لیے دشوار تھا آپ طوی طور پر اس کی طرف جھک جاتے اور یہ سیدنا یوسف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رب اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سے انہوں نے سمجھ لیا صبر و ثبات کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تو سیدنا یوسف کے اس واقعہ میں بڑی عبرتیں بے شمار فوائد اور حکمت ہیں رب قدوس سے یہ دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سارے فوائد سے سبق حاصل کریں اور اس کی وجہ سے پاک دامنی کی زندگی گزار سکیں تو دو گروہوں کا تذکرہ جو قرآن حکیم میں ہے عشق کی بیماری میں مبتلہ ہونے والوں میں سے دوسرا گروہ ہے لوتیوں کا گروہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا رب العزت نے فرمایا وَجَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَوْشِرُونَ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آگئے لوت نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں پھر تم لوگ مجھے رسوہ نہ کرو اللہ سے ڈر جاؤ مجھے رسوہ نہ کرو انہوں نے کہا کیا بھلا ہم نے دنیا بھر کے لوگوں سے تمہیں منع نہیں کیا لوت میں کہا یہ میری بیٹیاں اگر تم کچھ کرنے والے ہو رب العزت نے فرمایا لَأَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ تیری عمر کی قسم یقیناً وہ اپنے نشے میں بہت رہے تھے یہ سورہ الہجر کی آیات ہیں سکسی سیون سے سیونٹی ٹو تک تو عشقی یہ دو صورتیں ہیں جو دو قسم کے گروہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہر دو قسم کا عشق اور حسن پرستی اللہ نے حرام قرار دی لیکن لوگوں نے اس کی پروا نہیں کی عشق اور حسن پرستی کے نقصانات کو اہمیت نہیں دی عشق کا مرض ایسا ہے مرض بڑھتا گیا جون جون دوائے کی یہ لا علاج مرض ہے بڑے بڑے طبیب بھی اس کے علاج سے کاثر ہو چکے جو بھی عشق کے مرض میں مبتلہ ہوتا ہے صحت اور شفا ناممکن ہے یہ ایسا محلک مرض اور قاتل زہر ہے جس پر بھی اس نے وار کیا ختم کر کے چھوڑا اس کی قیدو بند سے نجات ساری دنیا کے لئے دشوار اور ناممکن ہو گئی جس جگہ بھی یہ آگ بھڑکی ہے مشتہل ہوئی ہے اس سے نکلنا اور نکالنا دشوار ہو گیا بات یہ کہ یہ عشق ہے جو کفر کا موجب بن جاتا ہے اس عشق و محبت اور صورت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں یہ عشق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اگر انسان اپنے محشوق کو محبود بنا لے اس سے ویسی محبت کرنے لگے جیسی اللہ کریم سے کی جاتی ہے تو یہ کفر ہے یہ بڑی خطرناک اور محلک محبت ہے ایسے عشق کو اللہ کبھی نہیں بخشتا کیونکہ یہ اللہ عظیم اللہ کبیر کے ساتھ شرک ہے اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے سوا دوسرے گناہ توبہ استغفار سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا تو اس عشق کفری اور عشق شرکی کی علامت یہ ہے کہ عشق یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی کے مقابلے میں ترجیح دے جب محبوب کا حق اور اللہ کا حق ٹکرائیں تو محبوب کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت آپس میں جب اُلد جائیں تو وہ محبوب کے حق اور محبوب کی اطاعت کو مقدم سمجھیں محبوب کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی کے مقابلے میں ترجیح دے اپنے تمام اوقات اس کے لئے وقف کر دیں اگر اللہ کے لئے کچھ وقت نکالے تو وہ بھی محبوب کے اوقات سے فاضل ہو تو تبھی یعنی جو دل لگی کہ اس شغل سے بچ جائے کچھ وقت فارغ مل جائے تو فالتو وقت وہ اللہ کے لئے نکالے اگر حسن پرستوں اگر مرض عشق میں مبتلا ہونے والوں کے حالات پر غور کریں تو کیا یہ حالات ان پر منطبق نہیں ہوتے ان لوگوں کے حالات کو اگر ایک پلڑے میں رکھیں اور اللہ کی توحید کو دوسرے پلڑے میں رکھیں اور ان کے ایمان کو تولے اندازہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کی توحید کے ساتھ وصل محبوب کو تو اپنے محبوب سے ملنا جو لوگ رب العالمین کی توحید سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں انہی میں سے کسی نے کہا ربی شاعر ہے جس کے اردو زبان میں ترجمہ ہے کہ میرے لعاب دہن کے چند قطرے جو ان کے موں میں جاتے ہیں یہ ان کے موں میں توحید سے بھی زیادہ شیری ہوتے ہیں ایک اور شاعر کہتا ہے تیرا وصل میرے دل کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق کا مرض عظیم ترین شرک ہے کیونکہ جس کے دل میں عشق کی بیماری ہوتی ہے اس کے پورے دل کا مالک وہ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے تو گویا ایسا شخص اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبودیت اور غلامی کے مقابلے میں محبوب کی غلامی میں اس کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کرنے میں اپنے آپ کو رازی کر لیتے ہیں تو یوں مرض عشق میں مبتلا اللہ کو معبود نہیں بناتا محبوب کو معبود بنا لیتا تو اب دیکھئے کہ اس عشق کی بیماری میں انتہا کیا ہے یہی زینہ جو کبیرہ گناہ جیسے دوسرے کبیرہ گناہ تو عشق اور حسم پرستی کی ہلاکتے ہیں تو سارے مشاہدہ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا علاج کیا ہے عشق محلک مرض ہے اس کا علاج یہ کہ پہلے انسان اسے اچھی طرح سمجھ لی کہ جس بیماری میں انسان مبتلا ہوا ہے وہ سرہ سر توہید باری تعالیٰ کے خلاف اور متضاد جب یہ بات سمجھ آ جائے جب یہ بات دل قبول کر لے تو پھر اگلی بات ہے اس کے بعد کچھ ظاہری اور باطنی باتیں کرتا رہے جو اس کے دل سے عشق افکار کا تسلسل توڑ رہے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ہلفل چیز ہے اللہ کے آگے التجا اور تضرر بہت کریں کہ وہ اس مرض کو دور کر دیں اور اس دل کو اپنی طرف موڑ دیں اس مرض کی اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے یہی وہ دوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے ہیائی کو دور کر دیں یقیناً وہ ہمارے چونے ہوئے بندوں میں سے تھا یہ سوری یوسف کی آیت نمبر چوبیس ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ سیدنا یوسف کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا جب قلب کے اندر خلوس ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لئے عمل ہوتا ہے تو عشق حرام ایسے دل میں جاگزی نہیں ہو سکتا عشق حرام ایسے دل میں ہی جگہ بناتا ہے جو خالی ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا یا ربی شاعر ہے اور ترجمہ ہے میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آگئی اس نے دل کو خالی پایا تو وہ اس میں جاگزی ہو گئی اقل مند اور زیہوش آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اقل اور شریعت کے مسالے اور اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض سے مدافعت کے لیے تدابیر افتیار کی جائیں یہ واجب ہے یہ لازم ہے جب بھی کسی اقل مند کے سامنے ایسی کوئی چیز پیش آئے تو اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں ایک علمی دوسری عملی علمی یہ ہے کہ انسان پورے طریقے سے مرض یا تکلیف دے یا جو بگاڑ پیدا کرنے والا عامل ہے اس پر غور فکر کریں پوری کوشش سے پہلے اس کو سمجھیں کیونکہ جب اسے سمجھ لے گا تو عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو عمل کرنا واجب اور سروری ہے تو پہلی بات سمجھنے کی ہے عشق کے مرض کی حوالے سے کہ عشق کا مرض اور دینی اور دنیاوی مسئلہتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے عشق میں نہ کوئی دینی مسئلہت موجود ہے نہ دنیاوی ہاں دنیاوی مفاسد ضرور موجود ہوتے ہیں مثلا سب سے زیادہ طبع کن بات یہ ذکر محبوب یعنی کہاں رب تعالی کی محبت اور اس کا ذکر اس کی محبت اور اس کے ذکر کو چھوڑ کر محبوب کی محبت اور محبوب کا ذکر اس کے دل میں اس کی زبان پر جمع ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر کسی دل میں اللہ کی محبت بھی اور محبوب کی محبت بھی تو دو محبت ہیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ایک غالب آ جاتی دونوں چیزیں ایک اس کے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی ہیں پھر ایک کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کے حالے سے جو جگہ رکھتا تھا وہ جگہ سے محروم ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اٹھ جائے گا تو دیار دل اجڑ جائے گا یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے اس بستی سے جب اس کا ذکر غائب ہو جاتا ہے تو دل مسئیبت زدہ ہو جاتا ہے اس مسئیبت سے انسان کو کسی وقت بھی نزات نہیں ملتی ہے جو انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لئے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے کسی عربی شاعر نے کہا کہ محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں اگرچہ محبت کا مزہ اسے میٹھا معلوم ہوتا ہے تم دیکھو گے ہر وقت وہ روتا ہی رہتا ہے یا تو فراق کے خوف سے یا وسال کے شوق میں اگر محبوب دور ہوتا ہے تو شوق کے مارے روتا ہے اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے پس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسل ٹپکاتی اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں غرض یہ محبت یہ عشق وہ مسئیبت ہے کہ وہ محبت کرنے والا لطف اندوز بھی ہوتا ہے تب بھی اس کا دل عذاب میں مبدلہ رہتا ہے تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ محبت کرنے والا بیدام غلام بن جاتا ہے اسیر بن جاتا ہے ایسا اسیر جسے ہر وقت ظلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے لیکن عشق کا نشہ اس پر ایسے سوار رہتا ہے کہ اسے ذلت اور رسوائی اور مصیبت کا شعور ہی نہیں ہوتا اس کے دل کی حالت چڑیا کسی ہو جاتی جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتی ہے بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اسے کھیل تماشا سمجھتا ہے لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے تو محبت کرنے والے کی حالت عشق کی حالت ایک ایسے قیدی کی ہو جاتی ہے جو بے دست و پا ہو جاتا ہے جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے آزاد ہوتا ہے عشق کی حالت کے مطالق کسی نے کہا ہے کہ عشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے مہور پر گھوم رہا وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا فرتا نظر آتا ہے لیکن حشر کے دن تک بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے وہ ایسے غاروں میں پڑھا ہے جہاں اس کا دل کھو گیا ہے اب موت تک اسے پھر اس کا دل ملنے کا نہیں ہے چوتھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی مسئلہتوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے جو انسان عشق کے مرض میں مبدلہ ہوتا ہے یہ مرض اسے غافل اور بے خبر کر دیتا اپنے دین سے بھی اپنی دنیا سے بھی وہ عشق کی مشغولیت ہی میں مصروف رہتا اور عشق سے بڑھ کر دین اور دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں کیونکہ دینی مسئلہتوں کا دار و مدار توجہ کے مجتمع ہونے پر ہے یعنی انسان کی توجہ ایک جگہ پر مرتقز ہو جائے انسان کے خیالات میں انسان کے دل میں رب بسے اور اس کی توجہ اللہ پر رہے یعنی انسان کے حل دیتا کیونکہ دینی مقابل کیونکہ دین کو تحریکنی بھی کیونکہ دین کے دل میں روز